پول راونڈر سوہیل تنویر نے انٹرنیشنل ٹرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا انہوں نے بول نیوز کے نمائندے اعجاز وسیم سے خصوصی گفتگو کی کہا پاکستان کے لیے دوہزار نو کا ورلڈ کپ جیتنا یاددار لمحہ تھا تاہم آخری چار برسوں میں اچھی کارکردگی کے باوجود پاکستانی ٹیم میں جگہ نہ ملنے کا دکھ رہے گا آر راونڈر سوہیل تنویر موجود ہیں گزشتہ روز انہوں نے انٹرنیشنل ٹرکٹ سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے سوہیل تنویر سے ان کی کیریئر اور ان کی جنرنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرے خیال میں ابھی رائٹ ٹائم تھا کیونکہ اگر آپ پاکستان کی وائٹ بول کرکٹ دیکھیں کافی اسٹیبلش ہو چکی ہے بولرز کافی ما شاء اللہ اچھے آ چکے ہیں جنہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے سیمیٹڈ ڈے پلیس اور اپکمنگ لڑکے بھی ابھی آپ پی ایسل میں دیکھ رہے ہیں تو آئی تنگ انسان کو ریلسٹک ہونا چاہیے میرا جب ٹائم تھا میں نے دوزار سترہ اٹھارہ انہی جب میں آخری بار دوزار سترہ میں کھیلا اس کے بعد میں نے دومیسٹک رکٹ میں بہت پرفارمسز دیں لیک رکٹ میں بڑی پرفارمسز دیں اور میں پی سی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اپچونٹی دی کہ میں اپنے ملک کی گرین شرٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں پین کے کھیلا تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے فینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آزبردست جنیک ایکشن کی وجہ سے ہمیشہ دنیا کے جو نامر بلے باستے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گواہ ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر